دنیا میں ایسی کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں جنت کی راحتیں بیش کر جہنم کا عذاب خرید رہے ہیں ہماری ڈگنیاں کیا یہ ہمیں منکر نکیر سے بچائے گی ہمارا مال جو دنیا میں پیچھے رہ جائے گا ہماری جوانی جو مٹی کی نظر ہو جائے گی ہماری اولادیں اور ماں باپ جو روز محشر ہم سے دور باغ رہے ہوں گے سوچئے آخر ایسی کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی نافرمانی پر مجبور ہیں دل کی خواہشات نفس کی لذت کیا جنت اتنی عرضہ ہے کہ چند منٹوں کی لذت کے عوض اسے بیش دیا جائے ہم کیوں غفلت میں پڑے ہیں جبکہ ہمارا رب پکار رہا ہے اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اے خدا مجھ سے نہ لے میرے گناہوں کا حساب میرے پاس عشق ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں سب سے اہم ترین کام جسے کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے وہ اپنے تمام پچھلے گناہوں پر دلی ندامت شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کے عظم کے ساتھ توبہ کرنا ہے زندگی نے جو مقا دیا ہے اسے غنیمت جانئے اور اپنے گناہوں پر معافی کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد اور عامال کی اصلاح کرے یہ مقا کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے ابھی توبہ کیجئے اور تمام گناہوں سے پاک ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیجئے آج کی بہت اچھی بات کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں